موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد آپ تمام بچوں کا اور ساتھ ساتھ میں بڑوں کا بھی استقبال ہے ہمارے پروگرام قرآن صاحب اسلام ہم آج عبادہ سیریز کے اندر ایک بہت 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 اہم موضوع دیکھنے والے ہیں اور وہ ہے توبہ توبہ کا مطلب کیا ہے مافی مانگنا کس سے اللہ سے توبہ کا مطلب کیا ہے گناہوں سے واپس لوٹنا آپ کو پتا ہے ہمیں جانا ہے سرات مستقیم پر سرات مستقیم کا مطلب سیدھا راستہ سیدھا راستہ کہاں جائے گا جانت سیدھا راستہ سے سرات مستقیم کہاں لے جائے گا ہمیں جانت بہت سارے لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں دوسرے راستوں پر چلے جاتے ہیں دوسرے راستے پر جانے کا مطلب کیا ہے جانم جانے ہاں لیکن کرتے کیا ہیں وہ لوگ بری چیز بری چیز کرتے یعنی کہ گناہ گناہ کرتے ہیں آپ پتا ہے آپ کو گناہ کا کیا ہے معاملہ جب ایک گناہ کرتے ہیں آپ بھی گناہ کریں یہ بول آپ کے لئے بلکل صحیح جواب آپ نے دیا دیکھیں ہم نے پاس رکھی تو ایک گناہ کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے اور گناہ کریں اور ایک کیے تو اور گناہ کریں پتا ہے آپ کو کیسا ہی ہے جیسے مان لوگ کہ گاڑی اگر نیچے کی طرف آ جا ہے ایسے کیا ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا گناہ تیسرا گناہ چوتھا گناہ آخر میں جا کر جانم کی آنگ میں پہنچ جاتے ہیں جانم کی آنگ بہت بری جگہ ہے اور جنت سب سے بہترین جگہ ہے جنت کب جائیں گے سیدھے راستے پہ جائیں گے تو یہ جو گاڑی صحیح راستے سے بھٹک کر کے نیچے آ جاتی ہے اس کو صحیح راستے پہ کیسے لائیں گے سیدھے راستے پہ کیسے لائیں گے کیسے لائیں گے آپ کو پتا ہے کیسے لائیں گے اسی چیز کو کہتے ہیں توبہ صحیح راستے پہ رٹان آ جانا صحیح راستے پہ جانا الٹا ٹرن مار کے سیدھے راتے پہ چلے آنا اوکے اور یہ چیز آج ہم لوگ انشاءاللہ سیکھیں گے اور بہت سارے لوگ اس میں مستیک کرتے ہیں اسی وجہ سے گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں غلط غلط کام زندگی بھر کرتے ہیں اسی پہ جا کے خاتمہ پاتے ہیں اسی پہ جا کے مر جاتے ہیں غلط کام کرتے ہوئے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ڈیٹ ہو جاتے ہیں آپ کو کیا چیز کرتے ہوئے مرنا ہے اچھے کام کی برے کام سرات مستقیم پہ مرنا ہے کی برے راستے پر اوکے تو سٹارٹ کرتے ہیں گناہ سے توبہ کیسے کرتے ہیں اس کے کئی سٹیجز ہیں کئی سارے سٹیجز ہیں جیسے روڈ کے اوپر سائن ہوتی ہے اتنے کلومیٹر واقعی ہے آپ نے دیکھا ہے تو یہاں پر فرس سٹیج ہے فیلنگ سیڈ کہ کوئی گناہ کیا نا اور بہت خوش ہو رہا ہے میں گناہ کر رہا ہوں تو یہ توبہ کیا توبہ ہے توبہ میں sad feel کرتے ہیں کہ happy feel کرتے ہیں توبہ کا مطلب کیا ہے کوئی گناہ کر رہا ہے وہ نیچے جا رہا ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے تو happy اور honestly sad ہونا چاہی اس کو لیکن گناہ کرنے والے لوگ کیسے کرتے ہیں happy ہو کرتے ہیں تو توبہ ہے یہ توبہ دیکھو آپ کو پتا ہونا چاہی کوئی چیز ہے نقلی توبہ اور کوئی چیز ہے اصلی توبہ کوئی چیز ہے سنسئر توبہ insincere یعنی کہ جھوٹی توبہ یعنی کہ صرف نقلی ان کو لگتا ہے توبہ کیے لیکن اصل میں توبہ نہیں کیے دیکھو ایک ہوتا ہے کہ انسان صحیح راستے سے بھٹک گیا اور صحیح راستے پر واپس آنا ہے تو کیسے آنا ہے اس کے اندر کچھ steps ہوتا ہے سیدھے راستے پر آنا ہے کیسے آنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں صحیح راستے پر واپس آنا ہے رجو واپس آنا ہے کیسے آنا ہے لیکن یہ یہ ریال گاڑی نہیں ہے یہ تو زندگی ہے زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے ایک انسان کے سامنے دو راستے آتے ہیں صحیح راستہ آتے ہیں اور غلط راستہ آتے ہیں صحیح راستے میں صحیح چیز کرنا ہے غلط راستے غلط چیز ہوتی ہیں اب غلط اگر کچھ ہو گیا تو صحیح راستے پر واپس کیسے آئے اسے کیا کہتے ہیں توبہ کہتے ہیں غلط چیز اگر کوئی گناہ ہے گناہ कوھی مثال دو آپ لوگ گناہ کی مثال داؤ یافی جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا گناہ ہے اور بولو نماز نہیں پڑھنا نماز نہیں پڑھنا گناہ ہے امی کو سیٹ کرنا امی اببہ کو دل دکھانا گناہ ہے چوری کرنا یہ سب گناہ ہے اہوزباللہ امی اببہ کو مارنا پریشان کرنا گناہ ہے ہے نا آپ کسی نے کوئی گناہ کیا تو فاتھ سٹیپ کیا ہے feeling sad اگر آپ نے sad نہیں feel کیا تو آپ توبہ تک نہیں پہنچ سکتے توبہ پہنچیں گے تو گناہ ماف ہو جاتا ہے معلوم ہے آپ کو یوٹن ہو جاتا ہے صحیح راستے پر آدمی آ جاتا ہے اللہ کے حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گناہوں سے توبہ کرے ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس نے گناہ کیا ہی نہیں اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے سنسیر توبہ صحیح توبہ تک تو ایسا ہے جیسے کہ آپ نے گناہ کیا ہی نہیں wipe out ہو جاتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے wipe out ہو جاتا ہے گناہوں سے توبہ کرنا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو اگر پہنچنا ہے تو فرسٹ سٹپ کیا ہے feeling sad نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندمت توبہ اندمت توبہ گم ہی تو توبہ ہے کیا کہا گم ہی تو توبہ ہے اگر گم ہی نہیں محسوس ہو آپ نے جھوٹ بولا آپ کو برا لگا اگر برا ہی نہیں لگا تو وہاں تک کسے پہنچیں گے فارس ٹینڈر محی کونہ فیل ہو گیا تو ٹینڈر تک پہنچے گا No فارس ٹینڈر می فیل ہو گیا تو ٹینڈر تک کسے پہنچنے والے ہیں No فارس ٹپ پہ گر گیا تو اوپروالے 10th step پہ پہنچیں گے یہ تو فرس step میں ہی فیل ہو گیا ہے تو یہ حدیث میں کیا ہے anarnad mu taubha مسلمتца صحیح حدیث ہے کہ گم ہی تو taubha ہے چلو یاد کر لیتے ہیں اچھا گناہ کس سے ہوتے ہیں برے برے لوگوں سے ہوتے ہیں برے برے لوگوں سے ہوتے ہیں برے برے اچھے撒 برے سے ہوتے ہیں بولو اچھے لوگ گناہ کرتے ہیں اچھے لوگ بھی گناہ کرتے ہیں نہیں برے لوگ کرتے ہیں برے لوگ کرتے ہیں کان کرتا ہے گناہ معلوم ہے صرف برے لوگ کرتے ہیں اچھے لوگ ایک بھی گناہ نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابنی آدم خطا سارے آدم کی اولاد سے خطا مسٹیک گلتی ہوتی ہے وَقَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَّابُونَ خطا کرنے والوں میں گناہ کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں جو توبہ اچھے لوگوں سے بھی مسٹیک ہوتی ہے لیکن اچھے لوگ توبہ کرتے ہیں برے لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں اچھے لوگ زیادہ گناہ گناہ میں جمعی نہیں رہتے ہیں اگر ہو گیا گناہ تو گناہ کو چھوڑ کر کے توبہ کرتے ہیں اچھے لوگ برے راستے پہ جا کر جہنم کی آنگ میں نہیں پہنچتے وہ جنت جائیں گے کیونکہ وہ توبہ کرتے ہیں اچھے لوگوں سے مسٹیک ہوتی ہے ہوتی ہے انسان ہے وہ بھی آدم کی اولاد معلوم ہے آدم علیہ السلام کی سٹوری معلوم ہے آدم علیہ السلام کی سٹوری میں اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا تھا جنت میں رکھا تھا اور کیا کہا تھا یہ پیڑ کا فل نہیں کھانا پھر ان سے مستک ہوئی کہ نہیں ہوئی ہوئی اور پھر کیا ہوا انہوں نے گناہ سے توبہ کیے کہ نہیں کیے اللہ سے معافی مانگے کہ نہیں مانگے مانگے تو آدم علیہ السلام کی سٹوری سے ہم نے کیا سیکھا کہ مستک ہو گئی تو کیا کرنا چاہے اور شیطان ابلیس نے کیا کیا ابلیس نے بھی گناہ کیا اللہ کی نافرمانی کی لیکن اس کے بعد میں گھمن کیا گھمن مالا ہے میں تکبر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا میں آدم سے اچھا ہوں تو گناہ کر کے گھمن کرنا چاہے کہ اللہ سے معافی مانگنا چاہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیای نہیں حدیث ابن ماجہ میں صحیح سنت سے ہے تو فارس ٹپ کیا ہے فیلنگ ساڑ اگر ساڑ ہی نہیں فیل کر رہے ہیں تو توبہ کرنے کا چانس ہے کوئی انا چوری کر کے بہت ہیپی ہے کوئی جھوٹ بول کے بہت ہیپی ہے کوئی امی اببہ کو ٹربل کر کے بہت ہیپی ہے تو توبہ کر رہا ہے وہ فارس ٹپ کیا ہے فیلنگ ساڑ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ایسا کرتے دیکھا توبہ توبہ لیکن دل میں کچھ فیل ہو رہا ہے یہ گال کو پیٹنا ہے یہ نہیں سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ زور سے بھی مارتے ہیں توبہ کر رہا ہوں میں نہیں لیکن یہ نہیں کرنے سکھایا ہمیں یہ جو سکھایا ہم لوگ دیکھنے والے ہیں تو فرسٹ ہے فیلنگ سائد سیکنڈ ہے گناہ اگر کیے تو توبہ کب کریں گے امیجیٹلی فارن کریں گے امیجیٹلی کریں گے کئی لوگ کیا بولتے ہیں کہ گناہ ہو گیا ابھی میں رمضان میں توبہ کروں گا رمضان آنے والی ہے تو رمضان اچھا ٹائم ہے کہ نہیں ہے تو رمضان میں توبہ کرنا چاہیے کیا ابھی کرنا چاہیے ابھی کرنا چاہیے رمضان میں کرنا چاہیے گناہ ابھی کیے تو ابھی توبہ گناہ کیے ابھی تو توبہ بالکل صحیح جواب گناہ ابھی کیے تو توبہ رمضان میں کیوں رمضان میں کیوں نہیں کریں گے اچھا آپ نے دونوں ٹائم کہا تھا کیا مطلب دونوں ٹائم کا مطلب اگر رمضان میں گناہ کیے تو رمضان میں توبہ کریں گے اگر ابھی گناہ کیے رمضان کے بغیر تو ابھی توبہ کریں گے اچھا جو لوگ بلتے ہیں ہم لوگ رمضان میں توبہ کریں گے تو اس میں کیا غلط ہے اور کچھ لوگ کیا بلتے ہیں بلتے ہیں میں جمعہ کی دن توبہ کروں گا جمعہ کی دن جمعہ کی دن کیوں لیکن جمعہ کی دن اچھا دن ہے کی نہیں ہے اچھا دن ہے رمضان اچھا مہینہ ہے کی نہیں ہے گناہ کرتے ہیں اور جمعہ تک ہے نا گناہ کرے گا آدمی فی بلے جمعہ کو میں توبہ کروں گا تو صحیح ہے گلت ہے کیوں کیا گلت ہے اس میں آپ سے جو صحیح جواب دے گا کیوں جمعہ تک کیوں ویٹ نہیں کرنا چاہیے کیوں جو صحیح جواب دے گا اس کو یہ دو پینسل ایک ایرےزر ایک شاپن اور سب کچھ ملے والے ہیں جو صحیح جواب دے گا کیوں تو تبھی کرنا چاہیے کیوں 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 لکھ لیں گے تو فریسٹل ہی دیں گے لکھ لیں گے تو بھلے ربزان میں توبہ کروں گا ماف ہو جائے گا صحیح ہے آئیڈیا گلت آئیڈیا ہے کیوں گلت ہے کیوں لوگ گلت کیا گلت بات ہے کان بتائے گا کیا گلت ہے 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 کبھی گلتی ہو گئی تو اس کو مافی مانگا ہاں لیکن رمضان میں نہیں رمضان میں اس دن کلتے ہوتی ہے اس دن میں واپی ہوں اسی دن اسی دن یا اسی وقت اسی وقت جتنا جلدی ہو اتنا اچھا کیوں چلو ابھی یہ واپس جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے کیونکہ اگر یہ شخص ہے اس نے گناہ کیا مندے کو اب وہ بولے میں جمعہ کی دن توبہ کروں گا لیکن ٹیوزڈے کو اگر اس کی دیت ہو گئی تو توبہ کیے بغیر گیا اللہ کے پاس کی نہیں تو گناہ اس کے پاس ہے کی نہیں ہے ہے توبہ کرتے ہیں تو گناہ کیا ہوتا ہے ایریزر سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں رف کرتے ہیں تو توبہ سے کیا ہوتا ہے وہ گناہ ماف ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ ماف ہوا نہیں ہوا کیونکہ فرائیڈے کرنے والا تھا یا رمضان میں کرنے والا تھا اس سے پہلے ہو گیا انتقال اچھا death کب انہوں نے معلوم ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں معلوم ہوتا ہے نہیں نہیں معلوم ہوتا ہے ہمیں کسی کو نہیں معلوم ہے تو کہ فرس پوائنٹ کیا تھا feeling feeling sad second کیا ہے immediately third چیز گناہ کو stop کرو stop تم گناہ کر رہے ہو اور بولے اللہ ماف کرے گناہ کر رہے ہیں آپ کا پینسل باکس آپ کی پینسل ہے یہ اور کوئی لے بولے کہ اللہ ماف کرے اور کوئی ہے جو گلت کام کرتے کرتے کہا ہے اللہ ماف کرے تو صحیحے گلت ہے کیوں گلت ہے کیوں نے feeling sad بھی نہیں کیا بولے فیل کر رہا ہوں میں بہت sad feel کر رہا ہوں لیکن وہ گناہ کرتے کرتے تو آپ نے بلکل صحیح کہا کہ really feeling sad میں نہیں کر رہا ہے بلکل صحیح جواب یہ ریزر آپ کی لئے دو ہو گئے تو پینسل آپ کی لئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ stop the sin گناہ کو رکو fourth point استغفار وہ ہے اللہ سے ماف ہی مانگنا اللہ سے ماف ہی مانگنا گناہ کون ماف کرے گا اللہ اببہ ماف کریں گے آپ کے اببہ ماف کریں گے نہیں آپ کے teacher ماف کریں گے گناہ جا بیٹا میں نے ماف کیا teacher ماف کریں گے آپ نے کوئی گناہ کیا تو کون ماف کرے گا اللہ اللہ تعالیٰ ماف کریں گے تو ماف ہی کس سے مانگنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے کون گناہ کو معاف کرتا ہے سوائے اللہ کے استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کہ اللہ میں نے گناہ کیا آپ کی نماز میں سو گئی تو آپ کس سے معافی مانگیں گے اللہ سے معافی مانگیں گے آپ نے کبھی کوئی کلچیز کری جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں بنا کی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے معافی مانگیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بناتے صحیح غلط ہے غلط تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا چاہیے آدم علیہ السلام نے کیا کیا اپنے آپ کو چھوٹا بنائے اللہ سے معافی مانگی اور شیطان نے معافی نہیں مانگی اور گناہ کا ارادہ کرے کہ میں پھر سے نہیں جاؤں گا جانتے ہوئے وہ کام میں پھر سے نہیں کروں گا ایسا ارادہ کریں تو کیا کہیں گے ابھی میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر نیکس ویک پھر سے کروں گا گناہ پھر سے توبہ کرلوں گا پھر سے گناہ کروں گا پھر سے توبہ کرلوں گا یہ صحیح ہے غلط کیا غلط ہے اس میں کہ بار بار توبہ کرے گا بار بار توبہ کرے گا is he feeling sad is he feeling sad نہیں تو اگر کوئی بولتا ہے کہ میں ابھی گناہ کیا ابھی توبہ کرتا ہوں پھر سے گناہ کروں گا پھر سے توبہ کرلوں گا پھر سے فلم دیکھوں گا پھر سے توبہ کرلوں گا پھر سے غلط کام کروں گا پھر سے توبہ کرلوں گا صحیح غلط ہے غلط کیا غلط ہے اس میں بولیے وہ فیل کریم رہے سے اچھا کہا رہا ہے وہ اچھا وہ sincere نہیں ہے وہ شاید اللہ تعالیٰ نے کہا سورے تحریم میں ہے اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک sincere توبہ کرو مخلص توبہ کرو توبہ تنسوہ مطلب دل سے ہونی چاہی توبہ تمہاری صرف دکھانے کے لیے ہونی چاہیے توبہ کس کو دکھانے کے لیے کرنا چاہیے اللہ کس کے لیے اللہ کس کے لیے کون گناہ ماف کرے گا اللہ اچھا جو فرشتے رکھ رہا ہے نا ریکارڈز ایک فرشتہ رائٹ سائٹ پر لکھ رہا ہے ایک فرشتہ لیے لیے کونہ لکھ رہا ہے تو یہ سب جو ریکارڈز ہیں کس کے سامنے جائیں گے اللہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کس کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کس نے ہمیں بنایا اللہ کیا ہم اس کے پاس واپس نہیں جائیں گے جائیں گے کیا زندگی میں ہم ایسے ہی آئیں انجوئے کرنے آئیں نہیں ہم اللہ کے پاس جائیں گے یہ دنیا کی زندگی کیا ہے امتحان ہے ٹیسٹ ہے ایکزیم ہے سب کو زندہ ہونا ہے چاہے کوئی مانے یا نہیں مانے سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں اور یہ گناہ ہے جو ہمارے پاس اگر توبہ نہیں ہے تو وہ گناہ کا بوجھ ہوگا وہ گناہ کو مٹانے کے لیے کیا ہے توبہ ایریزر ہے پینسل کے مارکس مٹانے کے لیے توبہ ہے گناہوں کو مٹانے کے لیے نیکس چیز اگر کسی کا کوئی حق لیے تو حق لوٹانا چاہیے جیسے مان لو آپ کی پینسل ہے یہ اب اگر کوئی آپ کی پینسل لے لے کہ اللہ مجھے معاف کر دے feeling sad yes ہاں he's feeling sad میں نے غلط کیا آپ کی پینسل لے کر immediately پینسل لیا فورا اللہ اللہ معاف کر دے گناہ چھوڑ دینا پھر سے نہیں کروں گا استغفار اللہ معاف کر دے آگے نہیں کروں گا یہ پھر سے لیکن آپ کی پینسل کس کے پاس ہے ان کے پاس ہے تو is he feeling sad in reality نہیں مطلب جو حق ہے وہ لوٹانا چاہیے آپ کی پینسل ہے لوٹانا چاہیے آپ کی پینسل ہے لوٹانا دو تو کئی لوگ کیا ہے نا چوری کرتے ہیں اور چوری کر کے بولتے ہیں اللہ معاف کرے ہاں آرے چوری آپ نے کی تو اللہ معاف کرے کہو لیکن جس کی پینسل ہے جس کی چوری کی اس کو بھی لوٹانا مان لو مثال کے طور پر آپ اگر کرکٹ کھیل لیں اور آپ نے بیٹ سے بول کو مارے اور بول جا کر کے کسی کا کاش توڑ گیا تو کس نے توڑا آپ نے توڑے تو ابھی کیا گرنا چاہیے feeling sad ہاں اللہ معاف کر دے مجھے ہاں لیکن جن کا گلاس توڑ گیا وہ انکل کا کیا ہوگا وہ انٹی کا کیا ہوگا loss ان کا loss ہوا تو آپ کو کیا گرنا چاہیے sorry sorry بلنا چاہیے sorry توڑ گیا جا کے بولنا چاہیے اور اگر وہ کہے کہ نہیں تو آپ کے پاس اگر پیسے جمعے جا کر اسے پیمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن وہ آئیں گے انکل یا انٹی آکے آپ کے نیکیوں میں سے لکے جائیں گے تو اسی وجہ سے کسی کا حق ہے تو واپس لوٹانا چاہیے اور ایک last چیز ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ آپ جب گناہ کرتے ہیں اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کو sorry بلنا چاہیے حق لئے تو واپس کسی کو گالی دیئے تو اس کو sorry بلیں گے ماف کر دو مجھے کیونکہ اگر مافی نہیں کریے تو کل قیامت کے دن وہ آئیں گے لیکن ایک اور چیز ہے اچھے اچھے کام کرنا اچھے اچھے کام کرنا آپ قرآن میں دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں توبہ کا ذکر کیا وَسْلَهُ کہا کہ توبہ کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں اچھا توبہ کرتے ہیں تو دل میں کیسا لگتا ہے آدمی کے دل میں گھمنڈ آتا ہے اللہ سے مافی مانگنا چاہیے اور صدقہ دینا چاہیے اور اچھے کام کرنا چاہیے تو ہمیں اچھے کام میں آگے بڑھنا چاہیے تو یہ ہوئی sincere توبہ اب ہم quickly ایک گیم کھریں گے یہ گیم میں آپ کے پاس ہوں گی five cars سمجھ لیجیے یہ five cars جیسے کہ آپ کے پانچ گناہ ہیں یہ گناہوں میں آپ کو کیا کرنا ہے sincere توبہ تک پہنچنا ہے اگر آپ سب سٹیج پار کریں گے تو توبہ تک تو آپ سکسیسفل ہوئے اگر آپ کی گاڑی بیچ میں ہی رکھ گئی تو آپ کا پوائنٹ سکسیسفل نہیں ہوا یہ ہم لوگ اس سٹیجز کو یاد کرنے کے لئے کر رہے ہیں یہ گاڑی نہیں یہ گاڑی ہے صرف ایک گیم ہے لیکن گیم اس لئے ہے تاکہ ہم یہ سٹیجز کو یاد کر لیں سمجھ لیں انشاءاللہ start کرتے ہیں ہمارے first player ہیں خنسا خنسا کے پاس ہے 5 cards start آپ کو کیا کرنا ہے کہاں پہنچانا ہے توبہ توبہ تک پہنچانا ہے بیچ میں رک گئی تو اگر feeling sad ہوا immediately کیے لیکن یہ سب سٹیج نہیں پار کیے تو آپ کی توبہ complete نہیں ہوئی تو آپ کو اسے کہاں تک پہنچانا ہے وہاں تک اچھی طرح سے کوشش کریے start کریں گے چلیے first car یہ stop the sin 3 تک رک گئی no problem second آہ یہ ما شاہ اللہ آپ کی sincere توبہ تک پہنچ گئی ساتو سٹیج پار کر گئی یہ یہی پہ رک گئی no problem آہ یہ یہاں سے off the track ہو گئی تو آپ کی ایک گاڑی پہنچی ابھی تک no problem آپ کی پانچ میں سے ایک گاڑی پہنچی برسے آپ تیچھے کھیچ کے بھی چھوڑ سکتے ہیں کرو practice نہیں چل رہی ہے ہمارے second player زنیرہ بھی آپ کی پانچ cars ہے آپ کو کہاں پہنچانا ہے sincere توبہ کے board تک پہنچانا ہے ساتو سٹیج پار کر کے آئیے درہ چاہیے دیکھیں car کو آپ پیچھے کھیچ کر کے بھی اس طرح سے پہنچا سکتے ہیں وہاں تک بہت آسانی سے start oh mashallah first rally تو پہنچ گئی no problem آپ کو ایک پوائنٹ مل چکا ہے ایک گاڑی نے دوسرے کو رک دیا دوسرے نے تیسرے کو تیسرے نے چوتھے کو لیکن try کرو چلو try کرو سب کے سب رکھ گئے ایک کی وجہ سے لیکن آپ کو ایک پوائنٹ ملا آپ کو ایک پوائنٹ اب آپ دونوں کی competition ہاں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں اس گول پوست کو یہاں لکھے رہاتے ہیں 5 cards select کر لیجے کانسی پانچ cards چیئے دیجے اور یہ لیلک دیجے start یہ پہنچ گئی ایک پہنچ گئی آپ کی ابھی تک دو پہنچ گئی لگتا ہے بنر بننے والے آپ تین پہنچ گئی very good ابھی Abdullah کی turn اور ابدلہ کا first والا استغفار پہ آکے رک گیا اور 2nd نے U-turn لگا دیا تو آمہ میں U-turn اور یہ ہے پہنچ چکا ہے very good 1 point مل گیا Abdullah 2 points مل گیا Abdullah کو اور 3 points دونوں بوئیز کو ملتے ہیں ہم در گسا کریں گے کہ دونوں گلز کو اور ایک چانچ دیں گے آپ سیلیک کری اپنی گاڑی پہنچ گئی پہنچ گئی very good آہ 2nd ہی پہنچ گئی اور ہوگی off the track 3rd واپس آگئی آپ کی return 4th 1 پہنچ گئی 2 points ملے اور آپ نے بھی ایکول کر دیا boys کا record اب آپ کی turn سیلیک your cars سیلکھانا جی سٹاٹ نہیں پہنچ پای تھوڑا اور طاقت لگائی ہے 2nd یہ بھی طاقت اتنی نہیں تھی 3rd میں بھی نہیں لگتا ہے پچھلا record یہ ہو گیا 1 point مل گیا 1 point ملا no problem آپ نے آپ نے کیا تو ہمارے اس round کے 3 winners ہے خنسہ ہے جنہوں نے 3 cars پہنچائی آیان ہے آیان ہے لیکن یہ تو تھی چھوٹی سی game آپ نے try کیا تو اس وجہ سے آپ کو بھی ملنا چاہیے اور آپ ہمارے youngest contestant بھی ہے yes mashallah لیکن یہ تو تھی ایک چھوٹی سی game زندگی بھر یہ points کو یاد رکھنا ہے اگر گناہ ہو گیا تو چلو repeat کریں گے یعنی گم ہی تو توبہ ہے گم ہی تو توبہ اگر گناہ ہو جائے تو کیا ہوگا فرس ٹیج گم ہونا چاہیے immediately گناہ کو چھوڑ دینا گناہ کو stop کر دینا انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگنا اللہ ہی تو ہے معاف کرنے والا اور ارادہ کرنا کہ میں گناہ پھر سے نہیں کروں گا اللہ کو کو دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کا حق لے لئے ہے اگر کسی کی پچھلی کلرز آف اسلام کی اپیسوڈ چھوٹ گئی ہے تو ساری پچھلی اپیسوڈ کو ضرور دیکھئے ہمارے موبائل اپلیکیشن میں آئی پلس ٹی وی سرچ کریے انڈرویڈ میں یا ایپل فون میں اور اس میں کلرز آف اسلام کی اور باقی سارے پروگرام سکتے ہیں دیکھتے رہی ہمارے پروگرام کلرز آف اسلام وآقر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام وآلیکم ورحمت اللہ موسیقی